بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویورز اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری جانے کو سبسکرائب کریں بیل ایک منٹ پرس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو آج ہم آئے ہوئے ہیں کاسل کے پاس تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے یہ چھوٹا سا ایک ائرپورٹ ہے تو یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اپنی یہ جرنیز شیئر کروں تو آج کل جو ہے بچوں کو چھوٹیاں ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے روٹین ہے کہ جی گھر سے باہی نہیں کرنا اس لئے بہت کم ویڈیو اپلوڈ کر پا رہی ہوں کوکنگ کی تو ویلوگنگ زیادہ ہو رہی ہے دراصل یہی وجہ ہے کہ بچے آج کل گھر میں ہی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ اپنی پیاری جوٹنگ فیملی کے ساتھ بھی ویلوگ ہی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی بڑی ہی وہ خوبصورت سے جگہ ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ائرپورٹ کا ایریا ہے یہ اس کے بیک سائٹ پر ہوں میں اس ٹائم تو آپ کو فرانٹ سے بھی دکھاؤں گی یہ بہت بڑا ائرپورٹ تو نہیں ہے بچہ چھوٹا سہی ہے آئی تنگ یہ پاس کے جو ممالک ہیں یورپین انہی میں جا سکتے ہیں یہاں سے سفر کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ فرانٹ سائٹ بھی اس کی دکھاؤں گی آپ کو تو ابھی جسٹ میں یہ بیک پر آئی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر انہوں نے جو ائرپورٹ کے بیک سائٹ پر انہوں نے ریسٹورانٹ بنایا ہوا ہے یہاں سے آپ کچھ بھی کھانا وانا بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پر آئیس بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی تو یہ دیکھیں یہ پارٹنگ ایریا ہے ان کا یہاں پر آپ اپنی کار پارک کر سکتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے یہ کرونا انفونگ یعنی کہ کرونا کے جو انجیکشن لگتے ہیں یہ ان کی بس کھڑی ہے کہ آپ یہاں پر بغیر کوسٹل لس جس کو کہتے ہیں بغیر پیسوں کے آپ انجیکشن یہاں پر سے لگا سکتے ہیں لگوا سکتے ہیں اور کوئی اپائنمنٹ نہیں لینی پڑتی یہ آئین فاق ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ائرپورڈ کے اندر آپ یہاں پر کھانا وانا کھا سکتے ہیں یہ حسائفہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے وہ سامنے یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں بچوں کی جو کھلونے وغیرہ یہ شپیلز لگائی ہوئی ہیں تو اس میں بھی ایروپلین بنایا ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے آپ کو بہت دور تک یہ دیکھیں خالی خالی ساہی نظر آئے گا وہ سامنے یہ ساری پارکنگ کے ایریا ہے تو یہاں پر ٹوٹلی آپ کو جو ہے یہ بلکل یہاں پر کوئی حبادی نظر نہیں آ رہی تو بلکل یہ خالی ساہی ایریا ہے کیونکہ ائرپورڈ کے پاس پاس سارا ایریا خالی ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو دور تک اب ہم جائیں گے اس کی فرانٹ پر تو فرانٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر کاسل سے کوئی آنا چاہتا ہے ادھر تو یہاں پر جو بوس آتی ہے وہ ہے ہنڈرڈ نمبر ہوتا ہے بوس کا اور یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی فرانٹ یہ اتنا بڑا نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جیسے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل سفر کرنا ہو تو ہم یہاں سے نہیں کر سکتے آپ جا سکتے ہو فرانک فورٹ سے اور بھی جو یہاں پر مختلف ہمبرگ ہو گیا تو کہیں سے بھی آپ نے سفر کرنا ہو تو انٹرنیشنل وہاں سے کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہاں سے صرف آپ سفر کر سکتے ہیں تو پاس پاس کے ممالک میں ہی سفر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز انہوں نے کتنا خوبصورت سا یہ بنایا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں یہ جو ہے ہزائفہ اندر گیا ہے آئس لینے کے لیے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیس کی فرانٹ پر ہم آگے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے کاسل ائرپورٹ تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی تھوڑا سا جا کے اس سائٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ تو میں ملکرش کی فرانٹ پر جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے پارکنگ ایریا بھی بنایا ہوا ہے بہت بڑا یہ پارکنگ ایریا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنی گاڑیاں وغیرہ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اب آگے جائیں گے آپ کو اس سائٹ سے بھی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس سائٹ پر بھی انہوں نے بڑی بڑی یہ سون لگائی ہوئی ہے کہ آپ اندر بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ آئی تھنک یہ جو بس کھڑی ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ والی اس میں بیٹھ کے آپ بقاعدہ جہاں پر پلین وغیرہ آتے ہیں تو وہاں جائیں گے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی پرسکون اور بہت ہی خوبصورت سا ایریا ہے حضائفہ یہ دیکھیں حضائفہ بھی سامنے آ گیا ہے جی تو ویور یہ دیکھیں مجھے تھا کہ یہاں پر ہمیں کوئی پلین نظر آئے گا بٹھ ہمیں پلین کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ابھی ہم جسٹ جو ہے باہر ہی ہیں تو اندر بھی نہیں جانے کی پرمیشن بٹھ چلے آپ کو باہر کا ایریا ہی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی انہوں نے زبردست جگہ پر بنایا ہوا یہ دیکھیں کھولی سی جگہ ہیں مجھے تیتنا پر سکون سا لگ رہا ہے ویدر بھی بہت ہی پیارا ویدر ہے تھوڑے ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ نکلی ہے آج کل جو ہے جرمی بھی بھی کافی زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو بس یہ چیزیں ہی نظر آئیں گی کیونکہ اور تو آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا پلین مجھے بھی کہیں نظر نہیں آیا میرا دل تھا کہ مجھے نظر آئے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی آپ جسا ضرور شیئر کروں گی برد مجھے کہیں نظر نہیں آیا تو چلیں اب بھی یہی دیکھ لیں کیونکہ ہم لوگ تو کاسل میں رہتے ہیں ہم لوگ سپیشل اسی چیز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن ہمیں کچھ بھی یہاں پر نظر نہیں آیا چلیں کوئی بات نہیں یہی آپ انجوائے کر لیں میرے ساتھ میرے ساتھ یہاں پر آت کر آپ یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر ویٹ کر کے دیکھ رہتے ہیں اگر ہمیں نظر آ گیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی برد ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا جی تو بیوورز ہم نے بہت ویٹ کیا برد نہیں آیا کوئی بھی پلین تو اب ہم ایسے ہی واپس جا رہی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نیکس ٹائم پھر کبھی آئیں گے کیا بٹ نہیں آیا کوئی بھی پلین تو اب ہم اسی طرح واپس جائیں گے کاسل جی تو بیوورز فائنلی فائنلی ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو خزائفہ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں پلین آ رہا ہے بلکہ آ رہا ہے یا آئی تنک جا رہا ہے یہ دیکھیں آئی تنک جا رہا ہے اب ہم جو ہے ایرپورٹ سے نکل چکے ہیں تو اب ہم جو ادھر جا رہے ہیں واپس کاسل کیونکہ جہاز جب ایرپلین آیا ہے تو جسٹ تھوڑا سا ہی میں دکھا سکی ہوں یہ دکھیں بوس میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو تھوڑا سا ادھر کا ایریا بھی دکھا دیتی ہوں تو جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا ہی نظر آیا ہے آئی تنک آپ کو بھی پتہ نہیں نظر آیا ہے یا نہیں یہاں تک جی تو بیورز اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی اور اپنی خاص دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اب ہم لوگوں نے واپسی کا جو ہے سفر وہ سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سے بیس کلومیٹر ہے یہ میکسیمم اندازے کے ساتھ ہی تو چلیں جی اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ فیر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ